اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہیں امید ہے کہ اللہ کے خضل و کرم سے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے تو آج جو میں ڈش آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہمارا روایتی سالن آلو گوشت ہے جی ہاں آج میں آلو گوشت بنا رہی ہوں اور یہ پاکستان کی کیا ایشیا کی خاص ترڈیشنل ڈش ہے یہ روایتی ڈش ہے تو اچھا لگتا ہے سب کو سب گھر والے شوک سے کھا لیتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ناپسند کرے بچے بڑے سب بہت شوک سے کھا لیتے ہیں تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو آلو گوشت کے لیے یقینی طور پر پہلے گوشت ہی کی ضرورت ہوگی تو یہ ہم نے بکرے کا گوشت لے لیا ہے تو اس میں ڈالنے کے لیے ہم نے پیاز لی ہے تھوڑی اس کو بے شکت موٹا موٹا کاٹ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سادہ انتاز میں بتاؤں گی میں کہ اس کو کیسے پکایا جائے اور لسن ہے جو ہم نے چھیل لیا ہے اور ٹیماتر ہیں جس کو ہم نے فریز کیا ہوا تھا ان ٹیماتروں کو تو ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے تو جو کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ گھول جاتے ہیں اور چھلکا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہتا یہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بتا چکی ہوں میں اس کے بارے میں کہ ٹیماتروں کا اچھلکا جو ہے وہ آسانی سے کیسے اتارا جائے تو آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو مسالوں میں جو ہمیں چاہیے وہ حسب زائی کا نمک پسا ہوا سکھا دھنیا حلدی مرچ پاوڈر یہ بھی آپ حسب زائی کا لے سکتی ہیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا تو آئیے اب ہم دیکھنے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے چلے نہیں ہے اور اس میں ہمارے پاس جو گوشت ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ہم نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس پیاز اور لسن ہے یہ بھی اس میں جائے گا یہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مسالے ہیں یہ بھی سارے گئے ٹھیک اور یہ جو ہم نے اس میں ڈال دی یعنی کہ جو چیزیں ہمارے پاس تھیں وہ ہم نے اس میں ڈال دی اور ہاں ایک چیز تو میں بتانا آلو گوشت بنا رہے ہیں تو گوشت اور مسالوں کا ذکر ہو گیا لیکن آلووں کا ذکر نہیں ہوا تو یہ زیادتی ہے آلووں کے ساتھ تو ہم نے آلو جو ہیں وہ دھوکے رکھ لیا ہے ہم اس کو تھوڑی در میں کٹیں گے تو یہ نہیں ڈال لیں اس میں تو ہم نے یہ سب کچھ اس میں ڈال دیا اب ہم ککر کا ڈھکن بند کریں گے آلوال رہیم جی ویورز ککر کا ڈھکن ہم نے بند کر دیا ہے اور فلیم آن کر دیا ہے تو جب یہ اس کی جو بجنا شروع ہوگی بیل چھک 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 تو ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے اور پھر ہم اس کو کھول لیں گے آلوال رہیم دیکھیں ککر چلنا شروع ہو چکا ہے اور اب اس کے دس منٹ بعد ہم نے اس کو بند کر کھول لیں گھے لیکن مزیدار دیش ہے مرمان رہیم دس منٹ کے بعد ہم نے ککر بند کر دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں گھی ڈال دیں گے گھی جو ہے ہم اپنی کھائش کے مطابق ڈالیں گے ہم کھائش کے مطابق ڈالیں گے ہم کھائش کے مطابق ڈالیں گے ہم کھاتے ہیں کم ہیاں زیادہ کوئی پبندی نہیں ہے لیکن پبندی گھی کے زیادہ کھانے پل ہے تو اچھی بات نہیں ہے زیادہ چکنائی کا استعمال تو ہم نے اس میں گھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور میں تو اس میں آلو بھی ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں جب تک گوشت بھونتا ہے آلو بھی بھون جاتے ہیں تو اسنا ٹائم بھی کم لگتا ہے تو یہ سب سے جلدی آسان بننے والی ڈش ہے جس میں ٹائم بھی نہیں لگتا مزیدار بھی ہوتی ہے اور فائدہ بھی کیونکہ گوشت اور آلو بھی چیزیں کٹھی ہو گئیں تو ٹائی ضرور کیجئے گا یہ ایک روایتی سا سالن ہے ہمارا جو کہ اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی بے شک بہت سے کھانے آگے بہت سے ذائقے مطارق ہو چکے لیکن جو ہمارے روایتی کھانے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ابھی تک ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گوشت ہے وہ بھون چکا ہے اور آئل چھٹنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہرز میں ضرورت ڈالیں گے جتنا ہمیں اس کا شوربہ چاہیے تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے علوں کے گلنے تک پکاتے ہیں اب ہم اسے ڈھک دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو گوشت مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے الحمدللہ بہت اچھا بنا ہے اور آلو بھی صحیح طریقے سے گل گئے ہیں اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت اچھا طرح حالان تیار ہوا ہے یہ ہماری ایک روایتی ڈش ہے اور اس کو گرم گرم روڈی کے ساتھ کھائیے گا بہت لطف دے گا آپ کو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ